حضور اکتس یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی جانور ہو، حرام جانور نہیں، حلال جانور ہو، کیا اس کے بالوں کو انسان اپنے جسم پہ استعمال کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقہہ نے اس پر اتفاقے رائے اختیار کی ہے، کیونکہ فقہہ کے پاس یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر خنزیر کا اور انسان کے اپنے بالوں سے منع فرمایا ہے۔ تو فقہہ نے توجیحات پیش کی ہیں کہ اگر خنزیر سے منع کیا کہ یہ نجسل این ہے۔ وہ تو نجس ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ جی ختم ہو گیا اور بقیہ جو جانور ہیں ان کے جو جسم کے جو بال ہیں خشکی کے حالت میں فقہہ نے کہا وہ پاک ہیں ان بالوں کو ہم وہ حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم اس پر خموشی اختیار کریں گے۔ لیکن جہاں پہ نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے وہاں مرپس ایک مستند دلیل ہے جس کے وجہ سے ہم خنزیر اور نسان سے منع کریں گے۔ حضور وہ جو روایت ہے نا میں اگر آپ اجازت دیتا ہوں میں پوری اس بات کو۔ وہ جو روایت ہے نا وہ ہے خالوں کے سلسلے میں کہ آپ خنزیر کی خال کو نہ پہن سکتے ہیں نہ لٹکانی چاہیے آپ جو حلال جانور ہیں ان کی بالوں سمیت خالوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کپڑوں کے طور پر بھی اور ادروائز بھی۔ یہ میرا سوال ہے ٹرانس پلانٹ پر۔ ٹرانس پلانٹ سوائے خنزیر کے آپ لگا سکتے ہیں انسان کا نہیں لگا سکتے اور خنزیر کے نہیں لگا سکتے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو ٹرانس پلانٹ بال نہیں ہو سکتا۔ جانور کا ہونا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس نے فتوہ دیا ہے یہ ان کو میرے خیال پہلے تعلیم دیں۔ تو اپنے بال کی فسلیٹیز موجود ہیں نا؟ کہ جناب فتوہ وہ دینے جو ممکن ہو۔ ہاں اپنے بالوں کی فسلیٹیز۔ انسان کا انسان کو نہیں لگ سکتا۔ اس میں انسان کی جو حرمت ہے نا وہ پامال ہوتی ہے۔ یہ نہیں صورتحال۔ مطلب فتوہ اگر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو فتوہ کی موجودگی نہیں ہے۔ نہیں اصل میں جو ہمارے ہاں فقہہ کا جو اتفاقی رائے کسی بات کے اوپر موجود ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ انسان کی نہ لگائی جائے۔ اب ہمارے ہاں کیوں لگائی جائے۔ ایک مجھے بات دتا جائے۔ جانور کی خال کی بال پہنیں گے تو جانور کی حرمت پامال ہوگی یا نہیں؟ خال پہنا اور ہے اور بال لگانا اور ہے۔ نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ گوشت کھائیں گے تو پامال ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی۔ لیکن بال استعمال کریں گے تو ہرمت پامال ہوگی۔ میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا میں نے کھولر سے بات کرنا چاہیے۔